اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہمارا جو سبق ہوا تھا سورہ فاتحہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم شروع میں وہ صورتیں دیکھیں جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں تو ہم نے شروع کی تھی سورہ فاتحہ مکمل بھی ہو گئی تھی میں چاہتا ہوں اس کو ایک بار ہم ریکیپ کریں تاکہ آگے چلنے میں آسانی ہو سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ کہا گیا ہے یعنی قرآن کریم میں جتنے مزامین ہیں ان تمام مزامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہیں توحید رسالت اور آخرت اس میں اس کا بیان ہے اور پھر عبادات دنیا کی رہنمائی اور آخرت کے لئے رہنمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے حمد کہتے ہیں زبان سے کسی ایسی ذات کی تعریف کرنا جس کے کمالات اپنے ذاتی ہوں کسی دوسرے کے دیئے ہوئے نہ ہوں اور اگر دوسرے کے ہیں عطائی ہیں تو اس کو مدہ کہتے ہیں آپ لوگ اور شکر ہر وہ کام ہے ہر وہ فعل ہے ہر وہ حرکت ہے جو کسی محسن کی عظمت میں کیا جائے اللہ کون ہے کوئی پوچھ لے آپ سے اللہ کون ہے جس کے سامنے آپ جھکتے رہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں تو جواب ہے اللہ اس ذات پاک کا نام ہے علم ہے یہ نام ہے جس ذات پاک کے اندر تمام کمالات کی صفات موجود ہیں اور اس ذات کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے جتنے بھی دنیا میں کمال ہو سکتے ہیں وہ سب اس ذات کے اندر ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے رب کس کو کہتے ہیں رب اس ذات کی صفت ہے اس ذات کا نام ہے جو ذات پیدا کرے تربیت کرے اور کمال تک پہنچا دے انسان بنا ہے دو چیزوں کا جسم اور روح کا روح جسم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کی تربیت کا انتظام فرمایا جسم کی تربیت کا کیا انتظام ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہتے ہیں پلاسنٹا پلاسنٹا کہتے ہیں تو اس کا کنیکشن ماں کے ساتھ جوڑ دیا جہاں سے اس کو ہر طرح کی غزہ اور ہر طرح کا ضرورت اکسیجن وغیرہ اس کو پہنچ رہا ہے اور پھر اس ماں کے لیے ساری دنیا کی دل میں شفقت ڈال دی اور آپ کی حکومت کی دل میں بھی شفقت ڈال دی اور اس نے جو ہے آپ اس پریگنٹ لیڈی کے لیے اس بچے کے واسطے سے اس کے لیے انتظام کیا اور سارا اس کے لیے فری کر دیا حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم کو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مردوں کو جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے بستی میں جو مالدار ہیں ان کو جو رزق ملتا ہے وہ بستی کے کمزوروں کی وجہ سے وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دنیا میں جتنے بھی جیوے جو بھی جینے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ کیا ہے اس لیے زکاة اور صدقات اور خیرات جی حدیث پاک میں ہے اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَا الزَّقَاط زکاة کے علاوہ بھی مال میں حق ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے مفہوم کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو خیر تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی تربیت کا انتظام کھانا پینا یہ ایسی یہ سب فرمایا اور اس کو کمال تک بھی پہنچایا ماشاءاللہ پھٹے کٹے جوان ہیں اور کچھ اپنی جوانی گزار چکے ہیں پھر اسی طرح روح کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس جسم میں ڈالا اور روح کی تربیت کا بھی انتظام فرمایا روح کی تربیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رسولوں کے واسطے سے دنیا تک پہنچایا نماز روح کی غزہ ہے ذکر روح کی غزہ ہے تسبیر روح کی غزہ ہے اس سے روح طاقتور ہوتی ہے اور پھر جب انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو رب ہے اللہ العالمین تمام جہانوں کا یہ جو دنیا بنی ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کا ذریعہ ہے عالم یہ پہچاننے کی ذریعہ ہے اور عالم کے معنی عالم کے معنی کمیونیٹی مثلاً ایکو سسٹم ایک عالم ہے یہ پورا جسم ایک عالم ہے انسانیت ایک عالم ہے جانور سب ایک عالم ہے دنیا آسمان جا الرحمنی ایسا اللہ نے کیوں کیا الرحمنی کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے بہت مہربان ہے رحمت اس کی وسیع ہے اس کو آپ کہتے ہو ایکسٹینسیو ہے یعنی فرما بردار کو بھی کھلاتے ہیں اور نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں یہاں میں نے حدیث پاک لخواہی تھی مسلم شریف کی روایے کہ جو آدمی اثر کی نماز چھوڑ دے مطلعہ تھا کہ عرب کے اندر لوگ کاروبار کب کرتے تھے جب گرمی ڈھل جائے تو اثر کے وقت کاروبار تو کاروبار اہل و ایال کی وجہ سے نماز چھوڑ گئی ایسے کہ اس کا کاروبار جل گیا ختم توا تو اب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ مستحق ہو گیا عذاب خداوندی کا اس کے باوجود بھی پکڑ نہیں آ رہی ہے یہ رحمان کی صفت رحمان کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جو بھی نماز کاروبار کی وجہ سے چھوڑے گی اہل و ایال کی وجہ سے چھوڑے گی اس کی سزا یہی ہے اس سزا کے چھوڑنے کی سزا اس نماز کی چھوڑنے کی سزا یہی ہے کہ کاروبار تباہ ہو جائے پھر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ڈیل دی جا رہی ہے وہ اسی صفت رحمان ہونے کی وجہ سے نافرمانی کی باوجود اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں ڈیل دیتے ہیں محلت دیتے ہیں الرحیمی نہایت رحم والا ہے نہایت رحم والا ہے یعنی شفقت کامل ہے اور اس کا ظہور قیامت میں انشاءاللہ ہوگا جب آپ حضرات جنت میں تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے جی اب انسان کے بس کے اندر نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کر سکے اس لئے رحمان کا ایک نام رکھنا جائز نہیں ہے البتہ ایک باپ کے بس میں ہے کہ وہ اپنے بچے پر پوری شفقت کر سکے اس لئے رحمان چاچا کہہ سکتے ہیں تو اللہ کے وہ نام جو قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں مخلوق کے لئے استعمال ہوئے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں جو استعمال نہیں ہوئے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں مخلوق کے لئے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے ہیں دنیا میں کام کر دیئے سب کچھ ہو گیا تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہے یا نہیں فرمایا مالکی یوم الدینی جو فیصلے کے دن کا مالک ہے فیصلہ ہوگا یہ کیوں رکھا اللہ نے دنیا میں آپ دیکھئے تقریباً نوے اور نائنٹی نائنٹ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو انصاف کے بغیر چلے جاتے ہیں آج دنیا کے دعالتوں کا یہی حال ہے جی اور جب فیصلے ہوتے ہیں تو پچاس پچاس سال کے بعد ہوتے ہیں اور جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ جی ایسے ہی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کا دن رکھا ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر بغیر سینگ کی بکری نے نہیں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مار دی ہے اور یہ اس کو واپس بدلہ نہیں لے سکی قیامت کے اندر دونوں کو پیدا کیا جائے گا جس کے سینگ تھے اسے سینگ لے لیا جائیں گے اور جسے سینگ نہیں تھے اسے سینگ عطا کی جائیں گے یہ اس کو ٹکر مارے گی اور پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا بھئی جو احکام شریعت کی مکلف ہی نہیں ہے اس کو انصاف دیا جا رہا ہے اور جو مکلف ہے تو کیسے حساب ہم حساب لگائیں کیا بیوی کی غلطی بڑی ہے یا ہماری ڈانٹ بڑی ہے کیا بچے کی غلطی بڑی ہے یا ہماری ڈانٹ بڑی ہے اسی طرح کیا تائر بیرم کی غلطی بڑی ہے یا ہماری ڈانٹ بڑی ہے اس کا حساب ہوگا اس کا حساب ہوگا اب جب پیدا بھی اللہ نے کیا انتظام بھی اللہ نے کیا ہمیں سبھال بھی اللہ ہی رہے ہیں لہذا ہمارا سر کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں ایاکا نعبودو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعینو اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں دیکھیں ہمیں دنیا میں رہنا ہے دنیا میں رہنے کے لئے ہمیں گھر بھی چاہیے کپڑا بھی چاہیے روٹی بھی چاہیے جے اور کیا نام ہمارے انام بھائی کو شادی بھی چاہیے اور ضروریات بھی چاہیے جی تو ایاکا نستعینو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں دنیا میں رہنے کے لئے ضروریات کس سے مانگیں گے اللہ سے دن میں جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں کل انتیس رکھاتے ہیں جو پڑھنی ہی پڑھنی ہی چاہے فرش چاہے واجب چاہے سنن وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہی اب جب انتیس بار آپ رب سے یہ دعا کر کے جانگے ایاکا نستعینو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا کاروبار رکے گا بتائیے ہماری تعلیم رکے گی بتائیے دینے والا اللہ ہے نا جس اللہ نے دماغ دیا تھا اچھا صحیح سلامت علیوی تو سکتا ہے جب ہمارا تعلیم نماز پڑھ کے نماز میں جائے گا یونسٹری میں جائے گا تو وہ اچھا پڑھے گا صحیح چلے گا لیکن جب وہ نافرمانی کے ساتھ جائے گا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے پھر دنیا کا آپ کو ساز و سامان ملا ہے دنیا کا آپ کو کاروبار مل گیا تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں پھٹ جاتے ہیں پھٹنا سمجھتو جب پیسہ ملتا ہے تو گردن میں سریعہ آ جاتا ہے جی پھٹ جاتے ہیں جب پھٹ جاتے ہیں پھر تباہی آتی ہے قرآن کریم میں ہے اِذَا اَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَغْيَةً ہم جب کسی بستی کی تباہی کا ارادہ کرتے ہیں پرباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ہم اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا تو بستی میں فساد پھیلاتے ہیں گناہ کرتے ہیں پھر ان کو پکڑ دی جاتے ہیں جو دنیا میں بستی میں جو عذاب آتے ہیں وہ کھاتے پیتے چھویں پھٹ جاتے ہیں ان کو پھر حضم حضم خدا کا حکم نظر نہیں آتا ہے اس لیے جب مال مل جائے دولت مل جائے تو اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اب ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے سیدھے راستے پر چلائیے سیدھا راستہ کیا ہے ایڈریس بتایا انسٹیوشن بتایا انسٹیوشن بتایا جہاں آپ یہ حاصل کریں گے سِرَاطَ الَّذِينَ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ آدمیوں کا راستہ رجال کا راستہ کون انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے جس طرح آپ کیا کہتے ہیں اس کو مثلا میڈیسن کی ساری کتابیں پڑھ لیں آپ پی لیں آپ کو ڈاکٹر ماننا کوئی تیار نہیں ہوگا آپ سے دوائی لیں گے ہاں آپ سورہ انسٹیوشن میں آپ داخل ہو گئے جی ام سی سری نگر میں آپ داخل ہو گئے اس کے بعد آپ جو ہے کیا کریں گے آپ وہاں سے سند لے لیں گے چاہے آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو چاہے کچھ آتا جاتا نہ بھی ہو آپ کے پاس لائسنس ہے آپ کے پاس اسی لیے اسی طرح یہاں بھی صحبت ضروری ہے اگر اگر صرف کتاب کافی ہوتی جو اللہ عربی میں قرآن نازل کر سکتا ہے وہ اردو بھی کر سکتا ہے جو اللہ اس کو عربی میں نازل کر سکتا ہے وہ ہندی بھی کر سکتا ہے انگریزی بھی کر سکتا ہے صحیح جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے وہ کسی اور پر بھی کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور سب ان سے پوچھتے ہیں مطلب آدمی ساتھ بیجا ہے ہر کتاب کو آدمی ساتھ بیجا ہے جو عمل کر کے بتلائے جو معنی سمجھائے اور خود پڑھ کے اگر پریکٹس کرتے ہیں اگر صحیح دوا بھی دیں تب بھی کیا ہوگی جیل اور اگر سیکھ کر آئے ہیں اس کو میں کہتا ہوں ایک ہے پی ایس ڈی ڈاکٹر اور ایک ہے ایم بی بی ایس پی ایس ڈی ڈاکٹر اگر دوائی دے گا بولو اے مطور ہے نہیں حالانکہ پی ایس ڈی ڈاکٹر اس کو پڑھاتا ہے پروفیسرز پی ایس ڈی ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو پڑھاتا ہے پھر بھی وہ دوائی نہیں دے سکتا ہے دوائی اسی سے ملے گی جو بی ایس بھی ہو خالی بی ایم کافی نہیں ہے بیچلر آف میڈیسن کافی نہیں ہے بلکہ بیچلر آف سرجری ضروری ہے سرجری کا مطلب کیا ہے یہاں اپنے سینئر کے ساتھ رہ کر اپلائیڈ پارٹ سیکھنا اپنے سینئر کے ساتھ رہ کر اپلائیڈ پارٹ سیکھنا اسی طرح یہاں بھی آدمیوں کے ساتھ رہ کر دین سیکھا جائے گا غیر المغضور اچھا انعام والے لوگ کون ہیں پانچے پارے میں ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ نبی آج دنیا میں نہیں ہے صدیق کون ہے ہر نبی کا پہلا صحابی وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہے شہید کون ہے جو شہادت کی موت مرے لیکن شہید کا پتا کب چلتا ہے جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اب کون بچے صالحین تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اور نیک لوگ کون ہیں بھئی کون چیزیں ہم جانتے ہیں نیکی کی کون چیزیں اختلافات کی بات کو چھوڑ کر ہمسائے سے ساتھ اچھا پیش آنا جی گھر میں اچھا پیش آنا معاملات میں صاف کون چیزیں ہم سب جانتے ہیں نا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو گا کہ چلو اختلافی باتوں دور رہنے دو یا أَهْلَ الْكِتَابِ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جو مشترکا بات ہے اس پر تو آجاؤ تو مشترکا بات جو پوری کرتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں اتنی سی تو عقل ہر ایک کے پاس ہے لہٰذا نیک لوگوں کے پیچھے چلو غیر المغضوبینہ تھی ان لوگوں کے پیچھے غزب نازل ہوا علیہم جن پر وَلَوْضَالِ لِنَا اور نہ گمراہوں کے پیچھے غزب کس پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی یہود کیا کرتے تھے ان کو کہا قُولُوا حِتَّتُن حِتَّتُن کہہ کر داخل ہو جاؤ انہوں نے بیچ میں نون گسا دیا حِنْتَتُن بول لیا جی حِنْتَتُن جانتے بوجھتے غلط کر رہا ہے یہ ہے یہودی خسلت تو یہ لوگ مغضوب علیہم ان پر اللہ کا غزب ہے وَلَوْضَالِ لِنَا اور گمراہوں کے پیچھے گمراہ کے لئے مثال دی کس کی؟ عیسائیوں کی وہ کہتے ہیں ہم سیکھیں گے ہی نہیں ہم پڑھیں گے ہی نہیں وہ ہم پڑھیں گے ہی نہیں سورہ فاتحہ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زمہ سورہ عموماً ہم کیا پڑھتے ہیں؟ چار کل چار کل پڑھتے ہیں وہی سے جب کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے جب کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو مل گیا راستہ تو اب جو ہے محلے میں یا ساتھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو مان کچھ تو پیچھے ہڑ جا کچھ ہم پیچھے ہڑ جائیں گے تو ہمارے فنکشن میں آ جا ہم تیرے فنکشن میں چلے جائیں گے تو یہ ہی اسی طرح کا کام کی ہے کس نے؟ مکہ کے کافروں نے تو انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کر لیجئے نعوذ باللہ اور ایک سال ہم آپ کی مسجد میں آ جائیں گے جی؟ اس کا جواب دیا قرآن پاک نے قل کہہ دیجئے یا ایوہال کافرون اے کافروں یہ گالی نہیں ہے یہ نا فرمان نا ماننے والے کو کہتے ہیں غیر مسلم کو کہتے ہیں ہاں اگر کسی کافر کو تکلیف ہوتی ہے کافر کہنے سے اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے غیر مسلم اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے جی یا ایوہال کافرون اے کافروا لا عبدو میں نہیں عبادت کرتا ما تعبدونا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا یوں میں نہیں عبادت کرتا اس طریقے پر جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو ولا انتم اور نہ تم عابدونا عبادت کرتے ہو ما عبدو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو یا یوں کہیے کہ نہیں تم عبادت کرتے ہو ما اس طریقے پر عابدو جس طریقے پر میں عبادت کرتا ہوں طریقہ الگ الگ ہے ایک کیسے ہو سکتا ہے میں تو اس وقت نہیں کر رہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ اُرْنَا میں عبادت کروں گا ما عبدتم اس طریقے پر جس طریقے پر تم کرتے ہو قیامت تک یہ ہو نہیں سکتا وَلَا أَنْتُمْ اُرْنَا تم عبادت کرو گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ نَا تم عبادت کرو گے ما عابدو جس طریقے پر میں کرتا ہوں یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا وہ مسجد وشجر نہیں آنے کہے وہی ڈراما مچا رکھا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لئے تمہارا دین ہے وَلِيَا دِينِيورَ میرے لئے میرا دین ہے میں اپنے دین پر چلتا رہوں گا تم اپنے دین پر چلتے رہو تو کیا بتلایا اپنے دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے کوئی بھی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے اب یہاں معاملات کا مسئلہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ پیشی کیسے کیا جائے بستی میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو کیا کرو گے شریعت میں چار چیزیں ایک ہے موالات دلی دوستی دلی لگاؤ تو کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ دلی لگاؤ لگانا جائز رکھنا جائز نہیں ہے دلی لگاؤ کا نتیجہ کیا نکلے گا کبھی لحاظ میں آ کر اس کی پیشے جاؤ گے تو کفر میں چلے جا سکتے ہو تو دلی لگاؤ رکھنا جائز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں موالات دوسرا ہے مدارات مدارات کے معنی ہوتا ہے رکھ رکھاؤ اچھی اخلاق کے ساتھ کھلی پیشانی کے ساتھ پیش آنا تو یہ تین وجہ سے جائز ہے تین وجہ سے نمبر ایک غیر مسلم کا فائدہ ہو اس کا کوئی دینی فائدہ ہو نمبر دو آپ اس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں نمبر تین وہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے آ گیا ہے تو اکرامِ ضعیر اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ رکھ رکھاؤ کی نہیں ہے جو تیسری چیز ہے مواسات مواسات کے معنی ہوتا ہے دکھ درد میں کام آنا اس کی ضرورت کو پورا کرنا وہ اگر آپ کے ساتھ حالتِ جنگ میں نہیں ہیں تو آپ اس کو مدد کریے بھوکا ہے کھانا کھلائیے کپڑا پہنائیے دکھ درد میں کام آنا یہ کرنا ہے آپ کو اور چوتھی چیز ہے معاملات معاملات کے معنی ہے کاروبار معاملات کے معنی ہے کاروبار اور حالتِ جنگ میں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں مسئلہ صاف ہو گیا سمجھ میں آ گیا جی اچھا جب تم اس طرح کرو گے کہ اپنی دین پر ڈٹے رہو گے نتیجہ کیا ہوگا ایک وقت آئے گا حالات آئیں گے ایک وقت آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے پھر مت کے فتح ہو گیا اگا جا نصر اللہ جب مدد آئے گی اللہ کی والفتحور فتح آئے گی ورائی جب آ چکی تب آ چکی یہ جیسے صورت ہے یہ آخر میں نازل ہوئی ہے کب غالباً حجیت الودا کے موقع پر آ چکی تھی مدد مکہ فتح ہو چکا ہے ورائی تن ناصر دیکھ لیا آپنے لوگوں کو یا دخلونا داخل ہوتے ہوئے فی دین اللہ اللہ کی دین میں افواجاً فوج در فوج اب آپ کیا کرو فسبح بحمد ربی کا حمد کے ساتھ ملا کر تسبیح بیان کرو اپنے رب کی وستغفر اور استغفار کریے انہو کا نتوابہ بلاشبال اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں لیکن یہ سٹیج کا باتہ ہے یہ سٹیج کا باتہ ہے جی فتح مکہ کا باتہ ہوا تھا سن آٹھ ہجری میں آٹھ اور تیرہ کتنے ہوتے ہیں اکیس سال اکیس سال کی محنت کے بعد یہ سٹیج آتا ہے اب آپ بتائیے ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے مخالوت ہوگی لیکن ہمیں اپنے کام کرتے رہنا ہے جی ہو گیا اگر کوئی بیچ میں آڑے آ رہا ہے وقتی طور پر پریشان کر رہا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں دیکھو ابو لہب کا کیا ہوا وہ حضور کا سگا چچا تھا تو نتیجہ کیا نکلا نہ سب و سب یہاں کام نہیں آتا ہے تبت ٹوٹ جائیں گے یدا ٹوٹ گئے یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ وطبع اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا ما اغنہ نہیں کام آیا انہو اس کے مال اس کا مال وما کسابا اور نہ اس کا سٹیٹس جو اس نے کمایا نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کا سٹیٹس کام آیا یہ کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے سیصلہ ان قریب داخل ہوگا وہ نارا ایسی آگ میں دات اللہہ بن ٹائم جیادہ تو نہیں ہو گیا یہ یہ ٹھیک دات اللہہ بن وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شولے والی ہے ابو لہب لہب کے معنی شولہ وہ خوبصورت تھا آگ کی طرح اس کا چہرہ لال تھا چمکتا تھا تو اس لئے ابو لہب کے لئے جی وَمْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی مطلب یہ خود بھی داخل ہوگا یہ خود بھی آگ میں داخل ہوگا اور اس کے معاون میں داخل ہوں گے وہ اس کی معاونت کرتی تھی تو معاون بھی آگ میں داخل ہوں گے اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا جو بھی دین کا دین کے کام میں روڑے اٹکائے گا وقتی طور پر پریشان کر دے گا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا انہوں نے تین سال جیل کاٹنے پڑے حضور کو شہب عبی طالب میں مزارش کی دی اتنی سختی اتنا ٹریک ڈاؤن کہ کھانے پینے کو کچھ ملتا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم رات کو پشاپ کرنے بیٹھتے تھے اندھیرے میں آواز سے پتہ لگتا تھا کہ یہ چمڑا ہے کسی چیز کا ہم اسے اٹھاتے تھے جس پر پشاپ کر چکے ہیں اس کو اٹھاتے تھے اس کو دھوتے تھے پانی میں ڈال کر اس کو کھاتے تھے ہم پر تو ایسے حالات نہیں آئے ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائیں جو لکڑیاں اٹھاتی تھی وہ گاؤں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے تو اس کی عادت تھی لکڑیاں جمع کرنے کی تو وہ اسی نام سے مشہور تھی لکڑیاں جمع کرنے والی دو دو علیات ہونا اسی طرح ہوتھی لکڑیاں والی تو کیا ہوا ایک دن وہ گتھڑ اٹھائے جا رہی تھی کہیں گر گئی تو وہ جو رسی تھی اس کے گلے میں پڑی اور اسی میں مر گئی دفع ہو گئی فی جی دیہا اس کے گردن میں ہے بٹی ہوئی رسی بٹی ہوئی رسی کا ٹکڑا خوب بٹی ہوئی رسی کا ٹکڑا جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے تیز بٹی ہوئی ہوتی ہے وہ خوب ٹائٹ کر دیتی ہے تو مر گئی دفع اسی طرح سے اس دین میں یا آپ کو دین پر چلتے ہوئی کوئی روکے گا وہ درست نہیں رہے گا آپ اپنے کام کرتے رہیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْوِلِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ سُبْحَانَ